شو بیز کی مصمی دنیا صرف روپے پیسے سے ہی چلتی ہے جس پہ دوستیاں، دشمنیاں حتیٰ کے رشتے ناتے بھی روپے پیسے کی بنیاد پر بنتے اور بگڑتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو حال یہ چند برسوں میں خلا لینے والی آدھاکاراؤں کی فیرش دیکھ لیں یہ سب اپنے مالی معاملات شوہروں کی وجہ خود ہینڈل کرنا چاہتی تھیں کیونکہ ان میں سے اکثر کے شوہر لالچی یا بیویوں کے مقابلے میں نکٹھو تھے کہا جاتا ہے کہ ماہرہ خان، سنم سعید، آمینہ شیخ، نوین وقار، فریحہ پرویز، نور بخاری، شاہستالو دی، نادیہ خان اور بشرا انساری کے گھر کبھی نہ اجڑتے اگر یہ اپنے شوہروں کے مقابلے میں فینانشنلی سٹرونگ نہ ہوتے ویڈیو اور ایکٹرس ماہرہ خان نے جب علی اسکری سے شادی کی تو وہ ایم ٹی وی کے ہیڈ تھے آٹھ سال دونوں نے خوش و خورم زندگی گزاری انہی دنوں ماہرہ خان کا بلوک پسٹر ڈراما ہمسفر آن ایر ہوا جس کے بعد نہ صرف پاکستانی بلکہ انڈین پروڈیوسرز بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لینے لگے چاروں طرف سے ان پر نوٹوں کی برسات ہونے لگی اور ماہرہ خان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے خاص طور پر جب انہیں پتا چلا کہ بولی ووڈ کنگ شاہرو خان انہیں اپنی ہیروین برانا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ علی اسکری پسنیلٹی کے اعتبار سے ہی نہیں فنینچلی بھی بہت پیچھے رہ گئے تھے سن دوہزار چودہ میں جیسے ہی ماہرہ کا بیٹا ازلان پیدا ہوا اس کے ایک سال بعد ہی انہوں نے علی کو اپنی زندگی سے کیک اوٹ کر دیا نوین وکار اور ازفر مانی شو فیم ازفر علی تو ایک دوسرے کی چاہت میں اتنا آگے نکل گئے کہ ازفر نے نوین سے شادی کی خاطر اپنی وفاشوار اور محبت کرنے والی بیوی کو بھی چھوڑ دیا نوین بھی ڈراما ہمسفر کے بعد ہی کامیابی کی منصولیں تیزی سے تیہ کر رہی تھی اس الٹرامورڈرن اور دولتمند ایکٹرس کا بظاہر ازفر سے کوئی جوڑ نہیں تھا چنانچہ وہی ہوا جو ایسے بے جوڑ رشتوں میں ہوتا ہے دونوں کی اشادی وہ مشکل تین سال ہی چلی اور پھر نوین نے ازفر کو چھوڑ دیا پتنگ باز سجنہ فیم گلوکارہ فریحہ پرویز کو کون نہیں جانتا اگرچہ فریحہ کی پہلی شادی انہی کے استاد سے ہوئی تھی جو ان سے دگنی عمر کے تھے لیکن جب فریحہ نے سن دوہزار سولہ میں گلوکار نوان جویز سے شادی کی تو سب نے انہیں پرفیکٹ کپل کرا دیا اب اسے فریحہ کی خوش قسمتی کہنے کہ انہیں جلد ہی اپنی والتی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اسی سال شادی کے چند مہینوں بعد ہی کھولا بانگ دی دراصل فریحہ نہیں چاہتی تھی کہ کئی برسوں کے مہینہ سے کمائی دولت ان کے شوہر اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہے شاہستہ لودھی کی کہانی بھی شوویز کی باقی خواتین سے کوئی مختلف نہیں ہے وقار باہدی سے ان کی شادی سن 1999 میں ہوئی جس سے ان کے تین بچے ہیں ابتدا میں شاہستہ ایک عام سی ٹی وی ہوس تھی چونکہ ڈاکٹر بھی تھی اس لئے سماجی ڈاک شوز میں بھی ان کے مقبولیت کا گراف بڑھتا گیا اصل شہرت انہیں جیو ٹی وی کے مارننگ شو سے ملی دولت کی ریل پیل بھی ہو گئی اور اب شاہستہ پہلے والی شاہستہ نہیں رہی تھی گرومنگ تو ہوئی چکی تھی ان کا رہن سہن اور انداز سب بدل گیا وقار کو ان کے کام پر قطعی اتراز نہیں تھا البتہ وہ بیوی کی بولنیس اور بڑھتی ہوئی آزادی کے قائل نہیں تھے دوسری طرف شاہستہ شہرت کے اس مقام پر تھی جہاں وہ کسی قسم کے مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھی دولت اور شہرت کا نشہ ہی ایسا ہے کہ رشتوں میں بھی درادیں ڈال دیتا ہے وقار واحدی کے ساتھ بھی یہی ہوا سن دوہزار بارہ میں شاہستہ نے انہیں اپنی زندگی سے کیکاوٹ کر کے سن دوہزار پندرہ میں اپنے قزن ادنان لودھی سے شادی کر لی کچھ ایسی ہی کہانی اداکارہ نور بخاری کی ہے ویسے تو نور اب تک پانچ شادیاں کر چکی ہیں لیکن معروف گائی کا حامد علی خان کے بیٹے ولی حامد سے شادی کے وقت پر دھوکہ کھا گئے دراصل نور اس نوجوان اداکار اور سنگر کو دل دے بیٹھی تھی ولی نے بھی سوچا کہ نور جیسی حسین اور دولت مند بیوی مل جائے تو عمر کا فرق یہ نور کا ایک بیٹی کی ماں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا سن دوہزار پندرہ میں دونوں نے بڑے جوش سے شادی کی ایناؤنسمنٹ کی لیکن دو سال کے اندر اندر سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور ولی اپنی اہلیہ نور کے ہاتھوں کک آؤٹ ہو گئے نور کے پاس پیسہ ضرور ہے مگر وہ قطعی اس موڈ میں نہیں تھی کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی پالو ڈراما سیریل دام سے ڈیبیو کرنے والی آدھاکارہ سنم سعید کو شوہرت زندگی گلزار حیثے ملی جس کے بعد ٹی وی اور فلم پروڈیوسرز انہیں کاس کرنے کے لیے بیتاب ہو گئے شوہرت ملی تو پیسہ بھی آیا اب سنم زیادہ پور اعتماد دکھائی دیتی تھی سنم نے کام بہت کم کیا ہے تاہم جب بھی اسکرین پر نظر آتی چھا جاتی پھر سننے میں آیا کہ سنم شادی کر رہی ہیں لیکن قرآن کسی ساتھی اداکار کے نام نہیں بلکہ ان کے پرانے دوست فرہان حسن کے نام نکلا سن 2015 میں دونوں نے شادی کر لی اب سنم کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں جو شوہر کے اشاروں پر چلتی شو بیز کی مصروفیات ایک طرف ان کی اپنی فیملی بھی تھی اپنی بیمار ماں کو بھی وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی فرہان دبائی میں رہتے تھے کچھ عرصہ تو وہ شٹل کاؤک بنی رہی مگر کب تک سنم کی مالی حیثیت بھی اپنے شوہر سے کچھ کم نہیں تھی بہت سوچ بچار کے بعد بلاخر سنم سید نے فرہان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا یوں سن 2018 میں محض تین برس بعد ہی دونوں کی راہیں جدا ہو گئی نیو جارک میں پیدا ہونے والی آمنہ شیخ بھی کئی دوسری عداقاروں کی طرح فارن کالیفائیڈ ہیں ابتدا میں یہ بچوں کے ایک پروگرام بچے من کے سچے کی پروڈیوسر ہوا کر دی تھی محب مرزا سے آمنہ کی ملاقات اسی پروگرام کے سیٹ پر ہوئی محب اس کے ہوس تھے ایکٹنگ کے دنیا میں آمنہ کا ڈیبیو سن 2007 میں سادت حسن منٹو کے ناول پر مبنی ٹیلی فلم گرمک سنگھ کی وسیعت سے ہوا جبکہ شہرت انہیں محرین جببار کی ہٹ سیریل دام سے ملی خیر دونوں میں دوستی اتنی بڑھ ہی کہ انہوں نے شادی کر لی یہ شادی سن 2005 میں ہوئی اور دس سال بعد ان کی بیٹی میسہ اس دنیا میں آئی دونوں میں اختلافات کی خبریں تو گردش کر رہی تھی سن 2018 میں ڈروپ سین بھی ہو گیا آمنہ کسی صورت بھی محب کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر بنانے سے لے کر اسے چلانے تک سب اخراجات آمنہ ہی منیج کرتی تھی نادیہ خان کو ٹیلی ویجن کی دنیا میں ٹرنٹ سیکٹر مانا جاتا ہے کئی بڑے چینلز کے مارننگ شوز ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ اداکارہ بھی اتنی ہی کمال کی ہیں جیسے بندن کا شمار آج بھی کلاسک ڈرامو میں ہوتا ہے شو بیز انڈسٹری میں نادیہ خان کے حوالے سے کئی آرہ موجود ہیں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ کافی خودسر اور مو پھٹھ ہیں کسی کا لحاظ نہیں کرتی جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہرت اور دولت کے نشے میں دھت نادیہ خان رشتوں کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی ان کے شوہر خاور اقبال کو بھی نادیہ سے یہی گلا تھا دونوں کی شادی سن 2001 میں ہوئی ازان اور علیزیں ان کے دو بچے ہیں کہا جاتا ہے کہ نادیہ نے جب دیکھا کہ ان کے زندگی میں خاور کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے شوہر کو ککاوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خلا مانگ لی جس پر خاور نے نادیہ کے خلاف عدالت میں کیس بھی کر دیا تھا ان کا موقع تھا کہ اسلام میں بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی تاہم خاور اقبال یہ کیس ہار گئے اور نادیہ خان نے اس رشتے سے چھٹکارہ حاصل کر دیا شوویز انڈسٹری کی دیوہ بشرہ انساری کی ہنستی بستی زندگی کو بھی دولت کی چمک نے نکل لیا یہ درست ہے کہ سن 1978 میں جب بشرہ اور اقبال انساری کی شادی ہوئی تھی تو بشرہ ایک ایوریج اداکارہ تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ شوویز کی دنیا میں راج کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں بشرہ نے شہرت بھی کمائی اور دولت بھی لیکن انہیں دونوں چیزیں راس نہ آئیں اقبال انساری نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا بلاخر دولت کی حوص نے رشتوں کو نگل لیا بشرہ کے پاس اقبال سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا دونوں بیٹیوں نربان اور میرہ کو گیا چکے تھیں چنانچہ ایک طویل رفاقت کے بعد چون سر سالہ بشرہ انساری نے اپنے راستے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیے اور اقبال انساری کو چھوڑ کر پوڈیوسر اور ایکٹر اقبال حسین سے شادی رچال یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا